یہ جو مکہ کی زندگی ہے یہ بڑی کٹنزیں گی تیرہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کے جو تیرہ سال ہیں اللہ اکبر جلال شانو انتہائی مشکل انتہائی مشکل ہر طرح کا ظلم کیا قریش نے فیملی پہ ظلم کیا آپ کے چانے والوں پہ ظلم کیا گلیوں میں گسیٹا گیا تبتی ریت پر لٹایا گیا کوئلوں پر لٹایا گیا غلاموں کو کھوڑوں سے مارا جاتا ہے اللہ اکبر جب اسلام کو یہ نہیں روک سکتے بہت ظلم تیئے لوگ جہاد کی آیات تو پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ یہ جہاد کی آیت اتری کیوں تھی یہ نہیں پوچھتے ان کو بتلاو کہ گلے میں منچ کی رسی ڈال کر مسلمانوں کو گلیوں میں گسیٹا جاتا تھا انہیں بتاؤ کہ گولوں کو پہلے گرم کیا جاتا تھا پھر حضور کے کلمہ پڑھنے والوں کو اوپر ننگی کمر ان کی کر کے ان کو لٹا دیا جاتا تھا ان کو بتاؤ کہ انتظار کیا جاتا پھر زرہ پہنا کر تفتی و ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا یہ بتاؤ ان کو انہیں بتاؤ کہ مسلمان جو کلمہ پڑھتے تھے ان کی ایک ٹانگ کو اونٹ کے ساتھ باندیا جاتا دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندیا جاتا اور آپوزٹ سمت میں اونٹوں کو چلا دیا جاتا تھا یہ بھی بتلاو اتنے ظلم کر لیے میرے نبی کے کلمہ پڑھنے پر اتنے ظلم کیے آخر جب پھر بھی وہ اسلام کو نہ روک سکے تو اب انہوں نے یہ کہا کہ محمد کو قتل کر دو نعوذ باللہ اس کے قتل کرنے کے لیے انہوں نے ساتھ بڑے قبیلوں میں سے ساتھ جوانوں کو چنا اور ساتھ جوانوں کو یہ کہا کہ تم جب اندر کمرے میں جاؤ تو ایک بار ہی ساتھوں تلواریں چلا کر نعوذ باللہ ساتھ ٹکڑے کرنے ہیں نبی کے محمد کے ساتھ ٹکڑے کرنے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک آدمی مارے گا تو بنو حاشم اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ ان سے جا کے بدلہ لے لیں گے اگر ساتھ قبیلے والے مل کر حملہ کریں گے تو اب یہ کس کی سے بدلہ لیں گے؟ تو ساتھ آدمی قتل کرنے کے لیے رڈی ہو گئے انہوں نے رات کو باہر جو ہے وہ کھڑے ہو جانا تھا اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام پوچھا دیا کہ آپ آج رات کو یہاں سے حجرت کر جائیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر لے کر روانہ ہو گئے روانہ ہو گئے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے یہ کہا اے علی یہ امانتے ہیں کافروں کی سونا ہے چاندی ہے زیورات ہیں کوئی چیزیں ہیں یہ تم واپس کر کے تم بھی مدینہ آ جانا آج رات تم میرے بستر کے اوپر سو جاؤ مولا علی شیر خدا کو اپنے بستر پر سلا دیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آپ چلے گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانچ سو درم دیئے اور دو اونٹ کہ جاؤ تم میری فیملی کو لے ہو جو کچھ دینا ہو یا خرچہ ہو وہ تم پیسے استعمال کر لینا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط دیا کہ یہ خط میرے بیٹے عبداللہ کو دے دینا اس خط میں یہ تحریر تھا کہ تم بھی انی کے ساتھ آجاؤ اپنی فیملی کو لے کر چنانچہ زید بن حارسہ اور عبداللہ بن ابی بکر کافلہ لے کر روانہ ہوئے اس کافلہ میں حضرت سودہ ہیں حضرت امی قلسوم ہیں حضرت امی ایمن ہیں حضرت امی رومان ہیں حضرت اسمہ بنت ابی بکر ہیں حضرت عائشہ ہیں اور حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت عسیمہ بن زید بھی شامل کافلہ مدینہ پہنچا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان مسجد نبوی کے ساتھ ٹھہرا اور عبو بکر صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی حارسہ بن نومان کے دیئے ہوئے گھر میں ٹھہری مدینہ میں جب پہنچ گئے تو مدینہ والوں نے بڑا استقبال کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آنے والے جتنے مہاجرین تھے ان کو بھی بڑا اچھا سلوک کیا ایسا سلوک تاریخ میں کم ہی نظر آتا ہے بلکہ نظر آتا ہی نہیں حضرت کی فیملی کو اور سب سے بڑھ کر حارسہ بن نومان جن کے بڑے مکان تھے مدینہ شریف کے اندر انہوں نے اپنے مکانات جو ہیں مہاجرین کے لیے نبی کے غلاموں کے لیے دینے شروع کر دیا ابتدائی سال پھر بھی مشکل وہاں میرے